بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید خلتی ہو سکرائیت سے ہوں گے آج کی شمیری فولیٹی آئٹ میں ہم بنانے جا رہے ہیں چیز پراتھا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا فلیور اینٹ پر ہم آپ کو بتائیں گے جو ایٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہنی چیز پراتھا یہ دونوں فلیور بہت اچھے ہیں اور بنانا بھی بہت سان ہے سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے طرف اور لیکن اس سے بہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے آپ کو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور اگر کشمیری فوڈی لائٹ کے پلیر فرم سے آپ کوئی بھی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی پسندیدار تو ہمیں اس کا نام ضرور بات آئے کمیک میں تو جی اب آتے ہیں ہم اس ریسپی کے انڈویجیل انگریڈینٹس کے طرف سب سے پہلے ہم نے استعمال کیا ہے میدہ آدھا کپ اس میں ہم شامل کریں گے آٹا آمگر میں استعمال ہونے والا وہ بھی آدھا کپ اس میں ہم شامل کریں گے نمک آدھا چائے کا چمچ اس میں ہم شامل کریں گے آولیو آئل یا کوئی بھی آم گھی جو آپ استعمال کریں تیل ایک کھانے کا چمچ اس میں ہم شامل کریں گے چیز قدو کش ہوئی بھی موزریلا ایک کپ اس میں ہم شامل کرنے چاہ رہے ہیں کی اس میں ہم شامل کریں گے پانی ساتھ ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے جتنا بجائیوں کا شامل کرنے کے اور اس میں ہم شامل کریں گے شہت اب ہم آتے ہیں اس کی پروپریشن کے طرف سب سے پہلے آٹا اور میدہ ان دونوں کو ہم نے مکس کیا یہ دونوں ہم بزن تھے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نمک اب ہم نے اس نے تیل دال دیا تقریباً ایک جائے کھانے کا جمچ اس کے بعد اب ہم اس کو اس ہی طرح سے مکس کریں گے آئل کے ساتھ گرمپ سے بنا دیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے تھوڑا سب پانی اور اس کو ہم ہلکے ہلکے سے گھونتے رہیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ اہستہ ہم پانی شامل کرتے جائیں گے ایک دم سے نہیں ڈالتے تاکہ جائے وہ سارا میٹیریل جو ہماری میئرمنٹ ہے وہ ہل جاتی ہے اگر زیادہ پانی ڈال جائے گا تو اس کے ہم لوگوں نے اس کو ہلکا کا پانی ڈال کے گھوندے ہیں اور اس کے بعد اس کو گھل گھل گھما کیے ہم نے اس کا بھول بنا لیا ہمارا اچھے سے یہ جو دو تھی پراتھی کی گھون چکی ہے اب ہم نے آخر پہ ہاتھ میں تھوڑا سا آئل لیا ہے اور اس کو اوپر سے اور اسی طرح سے گھما کی نیچے کر کے ساری طرف سے اس کو ہم نے آئلی آئلنگ اس کی کر دیا کرنے کے بعد اب ہم اس کو ڈگ کے جو ہے وہ ریسٹ دیں گے ریسٹ جو ہے ہمارا تقلیباً تیس منٹ تک ریسٹ دیا اس کے بعد ہم لوگ نے جب دیکھا ہماری جو جو تھی وہ یہ جان مکسی ہو چکی ہوئی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے رم سا آٹا تیار ہے اب اس کو ہم ہلکا سات بارہ گھون لیں گے ایک دفعہ اور اب دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے جو ہے وہ گھونڈا ہوانا چاہیے بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونے چاہیے بہت زیادہ نارم بھی نہیں اس کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں چوری سے جو ہے ہم نے اس کی کٹنگ کی ہے اور اس کے ہم لوگوں نے چھوٹ چھوٹے سے پیڑے بنا دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ پیڑے تیار ہو چکی ہیں اب اس کے بعد ہم نے خوشکا لگایا اور اس کے بعد ہم نے اس کو بیلنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس طریقے سے اس کے کنارے بری کرنا ہے تو باکے اور اگر ہمارے کٹنگ کریں گے تو ہمارا پراتھا جو اس کے کنارے موٹے نہیں ہوگی اچھا اس کے بعد اس کو ہم لوگوں نے رولر پین سے رول کرنا ہے بڑے اتمنان کے ساتھ اور کرنے کے بعد سائی چینچ کیا ہے خوشکی کہ اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے فور دو بیگنرز آپ کو جو ہے وہ زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے خوشکا کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ہے گول روٹی جو ہے بتیار ہے اب اس کے ادر ہم نے کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں باریک ہے موٹے نہیں ہیں اب ہم نے جو گھی رکھا ہوا تھا اس پرپس کے لئے تھا درمیان ہم نے گھی لگایا ہے انگلی سے لگا لیا ہے انگلیوں کے مدد سے لگایا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ تہہ کرنے سے پراتھے کو یہ تھوڑا سا طریقہ یہ صرف دیکھنا پڑے گا کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ اپنی چیز جو ہے وہ شامل کر رہے ہیں کلو پیش کی ہوئی بہت زیادہ نہیں لیں گے اس سے یہ کہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ پھڑ سکتا ہے اس وجہ سے ہم نے نارمل کونٹی میں جو ہے ہم نے چیز اندر شامل کیا ہے اور اس کے بعد اس کے باقی دو کنارے رہے گئے تھے اٹھ کو اس طرح سے کبر کرنا ہے کہیں پہ جو ہے وہ خلانہ رہے وہاں سے یہ کہ ہماری چیز ملٹ ہوئی کی تو سائٹ سے لیگ کر سکتی ہے اس وجہ سے اس کے جو کنارے ہیں اچھے سے سیل کر دینے ہیں اس کو انکاسا دبا لیا ہے اور یہ ہمارا ایک پراتھا تیار ہے اب ہم نے تبا لیا ہے نان سٹک اس پہ ہم نے شامل کیا ہے دین اور اس کے پر ہم نے ڈال دیا اپنا پراتھا اس کو ان درمیانی آنچے پکائیں گے دیکھ لیں جلے نہیں لیکن کرسپی سا ہو جائے اور براون سا شیئر آ جائے اچھا سا ایک سائٹ کو پکانے کے بعد اب ہم جو ہے اس کی سائٹ کو پڑھا دیں گے لیکن بہت آرام سے یہاں بک سکتے ہیں تیل سے پراتھا ہے تو پراتھے میں تیل تھوڑا سا زائمہ مگدا رکھی جاتے ہیں ہمارا جنجی پراتھا ہے وہ فرائی ہو چکا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو کریں گے تیش آؤٹ یہ دیکھا ہے ہمارا پراتھا ہی تیار ہو چکا ہے اسی طرح ہم لوگوں نے دوسرا پراتھا بھی پہلے ہم نے تبا پر آئل دار لینا ہے اس کے بعد پراتھا رکھنا ہے اور وہ پکانا ہے آگ ہماریوں کی درمیانی اور اس ہیٹ ہی کے اندر جیز ہے وہ ملٹ بھی ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پراتھا بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نے ڈی شاوٹ کیا اور جی اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پراتھے کے فوٹو شوٹ کی طرف مزاگ کھاری تھی اچھا ہم نے اس کو ٹیبر پر سرف کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہاں سے اس کی شکل آئی ہے اس کے بعد اب میں آپ کو ایک پراتھا سرف کر کے دکھاتی ہوں ہنی کے ساتھ ہم لوگ انہیں بٹر نائف سے ہنی اس کے پر لیے اور اس کو پورا ہم نے پراتھے کے پر پھلا دیا اور اس کے ساتھ بھی آپ ٹرائے کریں پراتھا جنس کا فلیور بہت اچھا تھا بڑا یونیک اور مزے کا فلیور تھا اور اگر آپ چاہے اس کو میٹھے کے بغیر دوسرا آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ اب آپ اس کی پریزنٹیشن دیکھیں کہ یہاں پر چول کہ میں نے بٹر نائف کے ساتھ پراتھا کٹ کیا تھا اس وجہ سے چیز کی لیئر اس طرح سے نہیں آئی تھی اور اس لئے میں نے سوچا کہ یہ دیکھیں دوسرے کٹ سے بھی اس طرح سے چیز نہیں بنی تھی لیکن چلے کچھ ریزلٹ ملا اس لئے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کو دوسرا پراتھا ہاتھ سے توڑ کے دکھاتی ہوں تھا تو گرن لیکن چلے توڑا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چیز کی طرح سے نکل کے باہر آئی ہے اور اگر ویورز آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اپنا اپنوں کا فیال رکھے دعا میں یاد رکھانا حافظ